موسیقی 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 آپ نے ٹونی بلیر کو لکھا تھا آپ اچھا اس کو خط کو کہتے کہ یہ جالی خط ہے مجھے بتائیں اس پر جو اڈریس لکھا ہے وہ ایم کیم کا اڈریس ہے یا نہیں بالکل ایم کیم کا اڈریس ہے سیونٹی کولنڈیل ایم کیم کا انٹرنیشنل سیکریٹیریٹ رہ چکا ہے بالکل رہ چکا ہے ایم کیم کا کولنڈیل سیونٹی کولنڈیل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیم کا اڈریس رہ چکا ہے یہ ذہا سنیے گا مصطفیٰ کمال صاحب نے حیدر صاحب کیا کہا تھا اپنی پریس کانفرنس پہلی بات تو یہ کہ یہ خط جالی جھوٹا اور منگھڑت ہے اور ایمٹیوم کو بدنام کرنے کی ایک شرمناک سازش ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مبینہ خط میں ایمٹیوم کے سیکرٹیریٹ کا پتہ جو کی ایجویر ہے اس کو اس پہ جو پتہ لکھا ہوا ہے وہ کولنڈیل کا پتہ لکھا ہوا ہے اس لیٹر ہیڈ کو پتہ نہیں کہاں سے نکالا گیا ہے کیسے بنایا گیا ہے کہ اس پر ایمٹیوم کے آفیس کا پتہ ہی نہیں ہے اس پر پتہ ہی غلط ہے ایجویر میں اور کولنڈیل میں جو لوگ لندن کی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے انہیں کہا ایجویر میں آفیس آل کولنڈیل میں مارا کبھی آفیس ہی نہیں تھا اور یہ پریس کانفرنس متحدہ قومی مومنٹ نے بڑے سوچ سمجھ کے کی ہے اس کو اس کو ذرا ریپیٹ کر لیں مصطفیٰ کمال نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا کبھی کوئی ایڈریس کبھی ہے وہ نہیں تھا چلیے شروع سے نہیں بلکہ درمیان سے جہاں پہ ایڈریس کی بات ہو رہی ہے جی اگر دوبارہ ریپیٹ کریں اس کو جو کی ایجویر ہے اس کو اس پہ جو پتہ لکھا ہوا ہے وہ کولنڈیل کا پتہ لکھا ہوا ہے اس لیٹر ہیڈ کو پتہ نہیں کہاں سے نکالا گیا ہے کیسے بنایا گیا ہے کہ اس پر ایمکیوم کے آفیس کا پتہ ہی نہیں ہے اس پر پتہ ہی غلط ہے ایجویر میں اور کولنڈیل میں جو سر کولنڈیل کا پتہ لکھا ہوا ہے پتہ نہیں یہ پتہ کہاں سے نکالا گیا ہے سر سوال سنیے گا پتہ نہیں پتہ کہاں سے نکالا گیا ہے اس کا مطلب یہ وہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کی جو پریس کانفرنس سر پریس کانفرنس کا جو ایک ٹیکسٹ وہ ہے جو ایمکیوم نے خود جاری کیا ہے ریٹن ٹیکسٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ایمکیوم کے سیکریٹیریٹ کا پتہ کولنڈیل لکھا گیا ہے جبکہ دو ازار سے ایمکیوم کا سیکریٹیریٹ ایجویر میں واقعہ کولنڈیل اور ایجویر بہت مختلف علاقے ہیں دو ازار ایک کا یہ خط ہے آپ کولنڈیل کے ایڈریس کو ڈنائے کرتے ہیں دو مختلف علاقے آپ کولنڈیل کے ایڈریس کو ڈنائے کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں ڈریس کبھی ایم کی ایم پر نہیں نہیں ایسا کبھی بھی کسی پریس کنفرنس میں نہیں کہا گیا نمبر ون ایک تو اس ایڈریس کی بحث سے کاشف یہ خط کا جالی ہونا یا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہمارا اس میں آرگیومنٹ کل اتنا تھا کہ جس وقت ایم کی ایم کا ہیڈ آفیس ایجویر میں موجود تھا اس وقت یہ خط کولنڈیل سے لکھا گیا کولنڈیل کے ایڈریس ہے ہم تو اس کو کمپلیٹلی ڈنائے کرتے ہیں اور جب ہم ڈنائے کرتے ہیں تو مہج ایڈریس سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی اور دوسری بات جو مصطفیٰ کمال نے آف دے کف کہی اور جو ہماری پریس کنفرنس میں جو آپ نے ابھی پڑھ کے بھی سنائی جو ہم نے باٹی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا کولنڈیل کے ایڈریس نہیں تھا کولنڈیل کے ایڈریس ہمارا تھا مگر جس وقت یہ سپٹمبر ٢٠یرڈ کا خط ہے سپٹمبر ٢٠یرڈ میں ہمارا ایڈریس ایجویر تھا میں آپ کو ایک اور چیز دکھا رہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا اگر یہ اگر آپ کے کیمرمن اس کو فوکس کر لے یہ ہمارا ڈیارہ ستمبر کے بعد کا چھپیس تاریخ کو جو ہم نے ریلی کی ہے ریلی جو گیارہ ستمبر کے بعد ہوئی ہے اس میں نائن الیون کے دھماکے کے بعد اس میں جو ہمارا ایڈریس ہے آپ اس کو نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہم نے اپنا ایڈریس منشن کیا ہے وہ ایجویر ہے ذرا نیچے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارا ایڈریس ایجویر منشن ہے جو چھپیس ستمبر کا ہے 26 ستمبر کا ایجویر اس کا اڈریس ہے ایجویر منشن کیا سر میں آپ کو ایک اور آپی کا خط دکھاتا ہوں آپ کی پارٹی کی طرف سے نصرین جلیل صاحبہ کی جانب سے کاؤنسلٹ جنرل آف چائنہ کو ایک خط لکھا گیا 18 جولائی 2011 کو حیدر عباس رزوی صاحب اس کے نیچے بھی کالنڈیل ایونیو کا پتہ لکھا ہوا ہے یہ آپ سکرین پر اگر آپ کی سان میں ٹیلی سکرین لگی ہوگی یہ 2011 کا خط ہے اس کے نیچے بھی کالنڈیلی آپ اگر آپ دیکھیں سر کالنڈیل ایونیو کا اڈریس لکھا ہوا ہے اب آپ سوچئے یہ تو خود آپ کی بات کی نفی ہے کہ ایک ایسا اڈریس جو کہ ہم پاکستان کے اڈریس سے بھیجیں گے وہ لندن کے اڈریس سے کیوں بھیجیں گے اور دوسرا میرا بڑا آگیومنٹ اس میں یہ ہے کہ محض یہ ثابت کر دینے سے کہ پتہ ٹھیک تھا یا ماضی میں وہ کبھی ایم کیو ایم کا انٹرنیشنل سیکرٹیریٹ رہ چکا ہے اس خط کے اوپر اور اس کے مطن کے اوپر اور اس کے سچے یا جھوٹا ہونے پر آرگیومنٹ جیتا نہیں جا سکتا نہیں لیکن سر اس کے آرگیومنٹ اس کے اوپر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میری انڈرسٹینڈنگ اب بھی یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا موقف یہ تھا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ کالنڈیل میں ہمارا کبھی سیکرٹیریٹ ہی نہیں رہا ہمارا سیکرٹیریٹ تو ایجویر میں ہے یہ انہوں نے کہا ہی نہیں کاشف یہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ ہمارا کبھی دفتر نہیں رہا یہ تو آپ نے عقص کر لی ابھی تو آپ نے ویڈیو کلپ ہی نہیں دکھا دی ہے مصطفیٰ کمال نے یہ کہا ہی نہیں ہے سر لیکن میں تو اس کے بعد جو ہماری لکھیوی برس کانفرنس ہے جو آپ کے سامنے بھی پڑھی ہوئی جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں بھی اس پر آرگیومنٹ ڈیولپ نہیں کیا گیا یہ آرگیومنٹ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا اس لیے کہ کیونکہ بات اس سے بہت اور آگے جا چکی ہے دسمبر دو ہزار جی جی دسمبر دو ہزار میں بھی وہ آپ کی پریس ریس تھی اسی اڈریس کالنڈیل سے تھی مسئلہ یہ اگر آپ یہ کہتے کہ ہمارا کالنڈیل ایوینیو کا اڈریس پرانا ہے جب یہ خط منظر عام پہ آیا یا جب یہ خط لکھا گیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ میں ہم نے شفٹ کر دیا تو لوگوں کو کنفیوجن نہ ہوتی چیلنج کیا آپ نے اڈریس کو مصطفیٰ کمال صاحب نے اس پریس کانفرنس میں اس اڈریس کو چیلنج کیا جس کی وجہ سے جب اڈریس پروو ہوا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پھر یہ خط بھی ٹھیک ہوگا لیکن چلیں آپ کا آرگیومنٹ آگیا let the people decide انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس بھی سن لی ہے اور آپ کا نکتہ نظر بھی سن لی ہے آپ کا نکتہ نظر دیکھ لیا تو let the people decide کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی کوئی پروپٹی لنڈن میں ہے مصطفیٰ رہے ہیں الطابہ حسین صاحب نے بھی سر آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی بات کی اپنا جو خطاب کیا انہوں نے بھی کہا کہ میری کوئی پروپٹی لنڈن میں نہیں ہے میں پہلے لوگوں کو سنوا دوں صاحب اس کے بعد میں اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کرتا ہوں اس کے لئے علتاہ حسین صاحب نے بھی یہی بات کی تھی مکم غریب تنظیم اس کا لیڈر اس کو لندن میں دھونڈ نکالے بڑی بڑی تصویریں چاہے کرتی لندن میں تو عدالت موجود ہے نا عدالت میں جاؤ گی علتاہ حسین کی پروپرٹیز ہے میری کوئی پروپرٹی غریب آدمی مکم کی کوئی پروپرٹی لندن میں نہیں ہے میرے پاس یہ تین چاہ ڈاکیمنٹس موجود ہیں جو لندن کی کاؤنسل سے نکالے ہوئے داکیمنٹس ہیں کاؤنسل سے وہ جب لندن میں پروپرٹی اگر آپ نے خریدنی یا بیچنی ہو تو آپ کاؤنسل پر جا کے اس پروپرٹی کے رائٹ فل اونر کو سامنے لا سکتے ہیں یا آپ اس کی پروپرٹی کی انفرمیشن لے سکتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ بتائیے گا کہ یہ پروپرٹیز کا ہماری انفرمیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ پہلا ایبے بیو مل ہل یہ الطاف حسین صاحب کی الطاف حسین صاحب کے نام کی پروپرٹی ہے سر یہ ایک ملین پاؤنڈ اس کی اگر آپ کو سکرین کے پر نظر آ رہی ہو اس کو نظر آئے گا دوسری پروپرٹی جو ہمارا خیال ہے مبینہ طور پر کم از کم جو کاؤنسل کے ڈاکیمنٹس کہتے ہیں وہ ہائی ویو گارڈنز ایجوئر میں ہیں اور تیسری اور یہ اقبال حسین صاحب کے نام ہے جو شاید الطاف حسین صاحب کے بھائی ہیں اور تیسری بھی الطاف حسین صاحب کے نام ہے تھری ہائی ویو گارڈنز ایجوئر یہ پیپرز غلط ہیں حیدر عباسیزوی صاحب یہ آرگیومنٹ آدھا ہے آپ کا اصل میں کاشپ اور آدھا اس لیے ہے یہ آرگیومنٹ کہ لندن میں ایم کیو ایم کے پاس ایم کیو ایم کے پاس تین چار پروپٹی ہیں جو پارٹی پروپٹیز ہیں اور ان پارٹی پروپٹیز کو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کے نام ہونا ہے مگر ایک ڈاکیومنٹ اس کے بعد بھی ہوتا ہے جو اس وقت میرے پاس نہیں ہے اور شاید آپ کے پاس بھی نہ ہو اس وقت جس میں یہ پروپٹیز آگے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے بجائے اپنی بیٹی کے نام کرنے کے بجائے اپنے رشتداروں کے نام کرنے کے یہ پروپٹیز پارٹی کے نام واپس ریٹرنڈ کی ہوئی ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر قائد تحریک جناب الطاف حسین کو کچھ ہوتا ہے تو یہ پروپٹیز ان کی فیملی میں نہیں چلی جائیں گی یہ پروپٹیز جو ہیں وہ ان کے پارٹی کے پاس چلی جائیں گی اور اس کی جتنے بھی لیگل ڈاکیومنٹس ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن اسی زمانے میں کر لی گئی تھی جب قائد تحریک جناب الطاف حسین کے پاس یہ ساری چیزیں تھی یہ پارٹی پروپٹیز ہیں میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے آگے بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے جو اس وقت میرے پاس بھی نہیں ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں صاحب میرے پاس جو ڈاکیومنٹ ہے یہ دوزار دس میں نکال آ گیا تھا کاؤنسل سے اگر ایمکیوم کے نام پہ ہیں تو یہ جو اقبال حسین صاحب جو بھائی ہیں الطاف حسین صاحب کے ان کے نام پہ کس لیے ہیں میں آپ سے بتا رہا ہوں گا کہ یہ پروپٹیز واپس چاہے وہ اقبال حسین صاحب کے نام ہو یا قائل تحریک جناب الطاف حسین کے نام ہو یہ واپس پارٹی کو چلی جائیں گی اگر خدا نہ خاصتہ ان کی صحت کو کچھ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ آدھا ڈاکیومنٹ ہے یہ آدھا آرگیومنٹ ہے آپ کا لیکن سر آپ نے تو کہا کہ مارا تو پروپٹی کوئی نہیں ہے لنڈن میں نہیں ایمکیوم کے پاس تین چار پروپٹیز ضرور ہیں یہ ہم نے اس کو کبھی ڈینائی نہیں کیا ایمکیوم کے پاس تین چار پروپٹیز ہیں اور تین چار پروپٹیز ڈکلیڈ ہیں اور اس میں سے اگر میں اس کا کنٹینیویشن میں یہ آدھا اصل میں آرگیومنٹ ہے آدھا مجھے مل جاتا اگر میرے پاس ڈاکیومنٹ ہوتا میں آپ کو وہ ڈاکیومنٹ دکھا دیتا سر لیکن الطاف حسین صاحب نے تقریر میں اپنی جو ہم نے کلپ دکھایا اس میں کہا ایمکیوم ایک غریب جماعت ہے ایک پروپٹی ایک میلین پاؤنڈ کی ہے دوسری تین لاکھ چونسٹھ ہزار کی ہے چوتھی کی پرائس سٹیٹڈ نہیں ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ بینک سے لیس کی گئی ہے تو یہ بتائیے کہ یہ غریب جماعت کے پاس ایک میلین پاؤنڈ کی اور تقریبا کل ملاک کے جو پروپٹیز ہیں آپ کے پاس دو سے ڈھائی میلین پاؤنڈ کی بنیں گے یہ غریب جماعت کے پاس اتنی نائی پروپٹیز ہونی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی الیکشن کمیشن کے مطابق ایمکیوم اس ملک میں سب سے زیادہ امیر جماعت ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں میں آپ کو بڑی مزہدار مثال دوں کہا جب بات ہو رہی ہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے ایک بار پلڈ ایٹ پاکستان انسیٹیوٹ او لیجسلیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپرنسی نے ایک ڈیٹیل جاری کی جس میں تمام ہی پاکستان کے پولیٹیشن تو خاص پر پارلیمنٹیرینز کے اساسجات تھے اور وہ اساسجات میں یہ لکھا گیا میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حیدر عباس رزوی کے اساسجات دو سو فیصد بڑھ گئے اب میں نے جب پلڈ ایٹ کے ساتھ پروٹیس کیا کہ دیکھیں آپ نے میرے ذات بڑا ظلم کیا ہے کیونکہ اگر میرے اساسجات دس لاکھ سے بڑھ کر تیس لاکھ ہو گئے ہیں تو بڑھ تو وہ واقعی دو فیصد گئے ہیں مگر جن کے عربوں روپے کے اساسجات بڑھ کر جس میں اور پانچ سو کروڑ بڑھ گئے ہیں ان کو آپ نے منچن نہیں کیا تو انگل بعض اوقات اس طرح بنا دیا جاتا ہے کہ حیدر عباس رزوی کے اساسجات دو سو فیصد بڑھ گئے وہ بڑے بیچارے دس لاکھ سے بڑھ کر تیس لاکھ ہو جائیں تو تیس لاکھ میں اسی طرح ایک ملین کی پروپٹیز تو آپ نے ایک ملین کی دکھا دی اور بھی بہت سارے ایسے ہیں سر ایک بات بتاؤں بہت سارے ایسے ہیں جن کی اساسجات پتہ نہیں کیا کیا ہیں حیدر عباس رزوی صاحب جتنے وہ اساسجات میں نے اپنے پروگرام میں جائے نواز شریف صاحب کی انہوں نے بوائکاٹ میرا صرف اس بات پہ کیا تھا کہ تم بار بار ہماری پروپٹیز دکھاتے ہو بار بار ہمارے ٹیکس کے پیپرز دکھاتے ہو جو ٹیکس انہوں نے نہیں دیے آسر زرداری صاحب پر بھی بار بار اور اسی وجہ سے میرا بائکاٹ کیا گیا یا مجھے جبری رخصت چار مہینے میں باہر رہ کے آیا وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ ہماری پروپٹیز کو لے کر اور ہمارے کیسز کو لے کر بہت تنقید کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف ایم کیوں ہم کی بات کر رہے ہیں میں سب کی بات کرتا ہوں مجھے تو یہ جواب چاہیئے سر میں اپریشیئٹ کر رہا ہوں اس بات کو میں اپریشیئٹ کر رہا ہوں آپ کی اس بات کو یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور آپ کا فرض ہے کہ اگر تو ہم جھوٹے ہیں یا کوئی اور جھوٹ بول رہا ہے ایک بات کیاچھے بھی یہاں پہ نکتہ میں پوائنٹ بنانا چاہتا ہوں ایک بار میں نے فلور آف دی آوس پر کہا تھا اور ام کیوں کو پریزنٹ بھی کیا تھا کہ جن لوگوں کے اساساجات کلیکشن کمیشن کو ڈیکلیئر ہیں وہ اغبار میں چھاپ دینا یا ٹی وی پر بتا دینا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ وہ اساساجات جو ڈیکلیئر نہیں ہیں وہ بتائے جائیں تو وہ میں اس کو بڑی پاکستان کی خدمت مانوں گا اور میں اپریشیئٹ کرتا ہوں آپ کی اس کوشش کو اور یقیناً مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا ایم کیو ایم ان کو آپ پروبن کرتے ہیں اور پوزیٹیب لی کرتے ہیں اپریشیئٹ ڈیلٹا تینکیو بیری مارچ سر لیکن سوال تو پھر بھی یہی رہا کہ ہلتاہ حسین صاحب نے کہا میری کوئی پروپٹی لندن میں نہیں ہے لیکن آپ کی آپ خود مان رہے ہیں کہ چار پروپٹیز لندن میں ہیں دوسرا آپ کہتے ہیں سب کو پارٹی پروپٹی ہے میں کیسے آپ کو بتاؤں وہ ایک قانونی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی کے نام کرنی ہیں اور ہمارے نزدیک قائل تاریخ سے زیادہ کریڈبل کوئی بھی نہیں ہے لہٰذا اس کے آجے بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کے کنٹینیویشن میں بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ یہ پروپٹیز پارٹی کی ہیں اور پارٹی کو واپس جانی ہے تو سر یہ کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے تقریباً بیس کروڑ پندرہ کروڑ کی صرف ایک پروپٹی ہے یہ تین کے میرے پاس کارزاد ہے چوتھی کے کارز اس کی مجھے ایویویشن کو تو نہیں پتا میں آپ کو اس پہ لکھی ہوئی ہے سر ایویویشن کو تو نہیں پتا ایویویشن لکھی ہوئی ہے ایک میلین بیس ہزارتا ہوں مجھے تو اس سے بحث ہی نہیں ہے مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے مجھے فگر سے تو بحث ہی نہیں ہے اب کاش مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ کتنے کی خریدی گئی اور بعد میں کتنے کی ہو گئی یہ ایک الادہ بحث ہے یہ لندن ہے یہاں پر سر جتنے کی خریدی گئی ہے جتنے کی خریدی گئی ہے اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے کیسے خریدی گئی ہے اس میں پروجیکٹڈ پرائس نہیں آ رہی ہے سر مارکن پرائس نے یہ جتنے میں خرید ہی گئی ہے وہ پرائس دکھا رہے ہیں تو کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر پیسے آئے عزل فکار مرزا صاحب الزام لگا رہے ہیں وہ تو کہا کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے ایک اشاریہ چھے ملین کی اب تو وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ دو دھائی ملین پاؤنڈز کی پروپٹیز کہا سے آئیں بھائی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے آگے ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ڈاکیومنٹ اس پروپٹی کو واپس پارٹی کے نام کرتا ہے تو اس میں تو مجھے پروپلم ہی نہیں ہوگی چاہیے اور نہ مجھے کوئی وہ شرمند ہی ہے یہ پارٹی پروپٹی تھی پارٹی پروپٹی رہے گی ان ٹرانزیشن اگر ہلتا بھائی کے بات سے انفلیٹ کر بھی جاتی ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ انفلیٹڈ پرائس نہیں ہے ایکشل پرائس ہے سر اور پھر اس میں موڈ گیج ویلیو بھی ہوگی کسی اس میں موڈ گیج کبھی ہے اس کو بتا دیں کہ موڈ گیج کتنا ہے سر جی آپ کو میں ایک سیکنڈ یہ دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ رکھ جائیں لینڈر نہیں ہے اس میں مجھے اس میں کوئی لینڈر نہیں ہے چلے اگر آپ مانگیں یہ لینڈر اس میں نہیں ہے لینڈر ہو تو لیچے لکھا ہوتا ہے کہ کیا کسی بینک سے لینڈ کی گئی ہے یہ منی اور یہ چوتھا ڈاکیمنٹ بھی تھا چار ڈاکیمنٹ کا جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کی بات درست ہے وہ چوتھا ڈاکیمنٹ کہیں آگے بھی چھو گیا مجھے نظر نہیں آ رہا وہ 564,000 کا وہ ڈاکیمنٹ تھا سر لیکن چلے مجھے یہ بتائیں سر اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں یہ نسرین جلیل صاحبہ کے خط کو آپ ڈسون کر رہے ہیں دیکھیں نسرین جلیل صاحبہ کے خط کو میں ڈسون نہیں کر رہا ہوں مگر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ خط جہاں سے بھی پہنچا ہے کاشف ابھی آپ کے نام سے ایسا خط بنا کے آپ کے ایر وائی کا ایڈریس ڈال کے میں نیچے اس کا پتہ آپ کی خط کا پتہ کولنڈیل بنا کے نیٹ پہ ڈال دیتا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے کہیں تو یہی خط آپ کے نام سے کولنڈیل کا آپ کے نام سے ڈال دیتا ہوں یہ لیکن ایرگیمنٹ ہی نہیں ہے آپ خط کے مندرجات کو چیلنج نہیں کر رہے آپ اس کے ایڈریس کو چیلنج کر رہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں اب تو بچوں کا کھیل ہے یہ کام کہ میں ابھی آپ کے نام سے یہی خط کولنڈیل کے ایڈریس سے بنا دیتا ہوں بلکل ٹھیک ہے سر سر مجھے یہ بتائیے گا ایک سپیشل ریپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ آپ ایمکی ایم بھتا لیتی ہیں اللہ نہ کریں آپ کہتا ہے کہ بھتا نہیں لیتی بلکل نہیں یہ کرائیم برانچ کی سپیشل برانچ سندھ کی ایک ریپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں دی گئی ہے حیدرباز سریزوی صاحب اگر آپ کو اپنی ٹی وی سٹین پر آپ نظر آئے گی لکھا ہوا اوپر سپیشل برانچ سندھ اس کے اگر ہم نیکس پیج پہ جائیں تمام سیاسی جماعتوں کے وہ لوگ یہ شروع میں ایمکی ایم کے پانچ لوگ ہیں اگر ادھر ہم نیچے جائیں تو مسلم لیگ فنکشنل پیپلز امن کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی سپا صحابہ پاکستان عوامی نیچنل پارٹی ہے نیکس پیج ہے جو پورے کا پورا ایمکی ایم کے لوگوں کا ہے یہ انیس لوگ ہیں ایمکی ایم کے آخری ہے کیونکہ دوسرے لوگ نہیں ہے سوال آپ سے ہے ورنہ اگر ہم اگلے پیج پر جائیں اس میں پوری سننی تحریک اور پیپلز امن کمیٹی دوبارہ آئے گی اس سے اگلے صفحے پر عوامی نیچنل پارٹی جماعت اسلامی تحریک سننی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ آئیں گے ملٹپل نیمز تقریباً رفلی اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ڈیڑھ سو دو سو کے قریب ہے لیکن میں ایمکی ایم کے حوالے سے سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایدر عباس سیزوی صاحب کیا یہ رپورٹ جو سپیشل برانچ نے بنا کے سپریم کورٹ کو دی ہے یہ غلط دیا اور اس میں آگے ایکٹیو میمبرز ایمکی ایم لکھا ہوا ہے دیکھئے میں آپ کو بڑے واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ نہ ایسے کام ہم نے پہلے کبھی کیا ہے نہ انشاءاللہ اندہ کریں گے زکاة فطرہ یقیناً ہم جمع کرتے ہیں اور ہمارا پورا چپٹر ہے خدمت فاؤنڈیشن کا جس کے لیے ہم کرتے ہیں اور یہ ہم کریں گے اور یہ جو ہیں اس میں جو ساری چیزیں ہیں یہ کورٹ میں پروڈیوس ہوئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی جی سر یہ کورٹ میں سپیشل برانچ نے سپریم کورٹ میں دی ہے یہ ریپورٹ یقیناً کورٹ اس کو ویریفائی کرے گی ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو ضرور کورٹ میں چیلنج ہو اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو کورٹ کے سامنے آئے سو یہ آپ کہہ رہے ہیں ایکٹیویم کی ایسی کوئی پریسکرائب پولیسی نہیں ہے زکاة فطرہ ہم جمع کرتے ہیں میں خود کرتا ہوں میں اس کو ہون کرتا ہوں اور مجھے ایسا کرنے میں فقر ہے کیونکہ اس سے میری پوری پاکستان میں ایمبولنسز چلتی ہیں میری مید بسے چلتی ہیں سو سے زیادہ ہسپتال چلتے ہیں چاہے کشمیر کا زلزلہ ہو چاہے خیبر بختونخواہ کا ہو چاہے ایران میں بام ہو چاہے سنامی ہو میرا جو کیکی اف جو ہے وہ پورا اس پیسے سے چلتا ہے اور مجھے اپنی خدمات پر فقر ہے سیئے زبدستی لیا جاتے کھالیں فطرانے زکاة یعنی ہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے میرے بھائی کے جو زکاة اور فطرہ جمع کیا جاتا ہے اس کو اینڈکیو ایم کے الیکٹیو پریپیزنٹیٹیو خود انڈسٹیلس سے مختلف عوام سے میرے اپنے گھر سے اینڈکیو ایم کے کارکن آ کر فطرہ جمع کرتے ہیں زکاة لیتے ہیں اور یہ ایک طریقہ کار ہے ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا پورا سسٹم خدمت پر فاؤنڈیشن کیسے چلتا ہے سیئے یہ رپورٹ چیک کر لیجئے گا بڑی تفصیلی رپورٹ ہے جس میں ایک آ گیا ہے کہ یہ زبدستی فطرانے کھال لیں اور یہ سب زبدستی لیا جاتے ہیں آپ بھی طرح سے دیکھیں اگر ایسی کوئی رپورٹ ہے تو یقیناً کورٹ میں آئیتی مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے دو سو لوگوں میں سمیٹ کی ہے اگر بیس نہیں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایسی کوئی رپورٹ سمیٹ ہوئی ہے تو وی ویل لف ٹو کنٹیس دیٹ اور اگر کوئی برا آدمی ہے بھی جس نے یہ جبرن کیا ہے تو اینکیون کی پریسکرائب پالیسی سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے زکاعت فطرہ ہم لیتے ہیں کھالیں ہم جمع کرتے ہیں اور اس سے جو خدمت کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اللہ کا شکر ہے کراچی سے لے کر گلگیت ہنزہ چترال تک ہماری امبولنسز چلتی ہیں لاہور میں ہماری امبولنسز موجود ہیں کراچی میں ہماری ہیدر آباد میں پورے سندھ میں ہماری امبولنسز ہیں اس وقت جو کچھ ہم سندھ میں کر رہے ہیں جو کچھ انشاءاللہ لاہور گلگی کے لیے کریں گے وہ سارا اسی پیسے سے لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری پالیسی نہیں ہے یہ پالیسی کے طور پر کرے بھی اگر کوئی تو اول تو یہ پالیسی ہوتی نہیں ہے افیشل ریٹن پالیسی تو نہیں ہوگی جماعت کے ساتھ لیکن میں ایک بریک پہ جاؤں ہیدر آباد سیزوی صاحب واپس آؤں گا تو ابھی بہت سے سوال میرے رہ گئے ہیں وہ جانے کی کوشش کریں گے آپ سے ناصلی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے واسے واپس آؤں گا میرے پاس ابھی بھی کافی سارے کاغذات پڑھیں دیکھتے ہیں ہیدر آباد سیزوی صاحب جواب دے رہے ہیں سارے سوالات کا جو ہمارے ہیں آباد سیزوی صاحب نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے کیوں شرق میں ہے تو پسا ہوا کیوں نور سے تو دور ہے جو ہر سے سامنے رکھتا ہے اپنا نا تیار کرو بوری ہم تیار کریں گے موسیقی 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 ان کا تعلق ہے ڈپٹی پالی مانی لیڈر ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے ایشیوز کے اوپر ہم کراچی کا کیس ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ کراچی میں ان کا مینڈیٹ ہے تو یہ جو معاملات جو تقریر سے نکلے یا الزامات جو ان کی پارٹی پر لگائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم سوال پوچھ رہے ہیں حیدر باستیزی صاحب سے حیدر صاحب ایک الزام جو جس طرح میں نے پہلے کہا بتا لینے کا الزام سب سیاسی جماعتوں پر لگائے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے سنی تحریک بھی شامل ہے عوامی نیشنل پارٹی شامل ہے اس میں ایم کیم شامل ہے فنکشنل لیگ شامل ہے سنی تحریک ہے پیپلز امن پیپل امن کمیٹی علیدہ ہے اور جماعت اسلامی ہے تو یہ سارے ساروں پر الزام پیپلز پارٹی شہید گھٹو گروپ کے لوگ ہیں دوسرا یہ کہا گیا کہ سب جماعتوں کے ملیٹنڈ ونگز بھی ہیں یہ ڈی جی رینجلز نے کہا سکریم کورٹ میں سے تو آپ کے ملیٹنڈ ونگز ہیں دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کاشیف کے یہ جو لسٹ آپ نے ابھی بتائی اس میں تو ایم کیم کے گنتی کے نام ہیں جو باقی سب سے دو سو لوگوں کی لسٹ میں بیس لوگوں کا ایم کیم کا نام ہے باقی ایک سو سی کون ہے یہ آپ نے بتا دیا تو لہٰذا جو بھتے کا الزام ہے وہ شاید بیس لوگوں پر لگا کر اس طرح ثابت نہیں ہو پاتا اور باقی جو ساری چیزیں ہیں جہاں تک ملیٹنڈ ونگ کی بات ہے ایم کیون کا نہ کوئی ملیٹنڈ ونگ تھا نہ ہے نہ ہماری ایسی کبھی پالیسی رہی ہے نہ ہوگی آپ کہتے ہیں کہ آپ کہنے اس طرح یہ جو اجمل پہاڑی کی اگر میں جی ایٹی سے شروع کروں اگر فرسکر میں وہاں سے شروع کرتا ہوں آپ مانتے تو ہیں کہ اجمل پہاڑی کا تعلق متحدہ کامی مومنٹ سے دیکھئے میں تو اتنا کہتا ہوں کاشیف آپ کے سوال کے جواب میں کہ اجمل پہاڑی تو ایک طرف اگر حیدر عباس رزوی بھی کوئی جرم کرتا ہے تو قانون کے مطابق اس کی سزا ہونی چاہیے اور اگر کوئی الزام مجھ پر لگتا ہے یا میری پارٹی کے کسی بھی رہنمہ پر لگتا ہے اگر وہ کورٹ میں ثابت ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی سزا ہونی چاہیے باقی تو باطن ساری ایک طرف رہ جاتی ہیں سر چلے میں آپ سے ایک اور سواب کہتے ہیں کہ اگر کسی پر ثابت ہوتا ہے یہ جی ای ٹیز جو بنائے گئی ہیں زیادہ متحدہ کامی مومنٹ کے لوگوں کے خلاف بنائے گئی ہیں میں دیکھنا چاہوں گا کہ دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی جس طرح یہ لسٹ بتائی گئی ہے بتہ خوری کی یا جو سپیشل برانچ نے دی ہے یہ میں پہلے بھی زلفکار مرزا صاحب سے بھی یہ سوال کر چکا کئی دفعہ اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں سے بھی کہ کیا باقی تمام جماعتوں میں فرشتے کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے جبکہ جو سپیشل برانچ نے لسٹ دی ہے اس میں تو تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں آپ نے کہا کوٹ سزا دے دے اگر کوئی آہ جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر آدمی مجرم ہے نا بھائی بلکل ٹھیک پھر وہ حیدر اپاس رزمی کیوں نہ ہو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر یہ بتائیے سر سولت مرزا محمد افضل مہین الدین ارف مہین شاہد محمود امران شیخ وغیرہ وغیرہ یہ تقریبا سترہ لوگ ہیں کیا ان پر تو جرم ثابت ہو چکا نا دی کیا یہ ایمٹی ایم کے ہیں ابھی بھی آپ ان کرتے ہیں ویسے ایک بڑی مزدار بات کہوں کاشف پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے یا نہیں مگر آپ سے میرا تعلقات دوستی محبت ایسی ہے کہ میں یہ شاید کہہ دوں کہ جرم تو پیپلز پارٹی کے شہید ظلفقار علی بھٹو پر بھی ثابت ہوا تھا میں کیا کہوں اس سے آگے کوئی دلیل نہیں ہے مگر کیا عرض کروں اس کے بعد کوئی دلیل میرے پاس بچتی نہیں ہے کاشف سر لیکن ان تمام لوگوں میں جسا میں نے کہا سولت مرزا سزائے موت محمد افضل سزائے موت مہین الدین سزائے موت شاید محمود سزائے موت محمود علی عمر قید محمد ادنان یہ سارے آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے عمر قید محمد عمران اور یہ سترہ کی لسٹ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ اگر کوئی ثابت ہو جائے ان کا ہر کوٹ میں سزا ہوئی اور سزا کو اپ ہولڈ کیا گیا یہاں تاکہ سپریم کورٹ نے ریویو میں بھی اس کو اپ ہولڈ کر دیا اب کیا کریں کیا نہیں اس میں صرف ایک کیس ایسا ہے کہ جس کو اپ ہولڈ ہوا اور اس کے بعد وہ پرو بولو میں آگے گیا ہے آج بھی وہ سپریم کورٹ کے پاس وہ کیس ہے اور اس کے بعد باقی جو آپ نے نام لیے ہیں وہ مختلف عدالتوں میں موجود ہیں ابھی بھی لہذا آپ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے مگر ایک بات میں پھر وہی آرگیومنٹ لاؤں گا کہ جناب شہید زلفقار علی بھٹو صاحب کی ریویو بھی ڈیناؤنس ہوئی تھی کاشک تو آیدر صاحب پھر ہم کیا سمجھیں کہ سارے کے کورٹ کوئی بھی کام نہیں صحیح کرتا پاکستان میں نہیں نہیں خدا نہ خاصتہ ہماری تو امید ہمارا حوصلہ اور ہماری توقعات آزال اور غیر جانبدار عدلیہ سے ہیں ہمارے اوپر ہزاروں کیسز کاشف ہزاروں یہ تو سترہ نام لیے ہیں میں ایسے سترہ ہزار نام آپ کو دے سکتا ہوں جس میں اینکیو این کی ٹاپ لیڈرشپ شامل تھی جن کے اوپر کیسز بنے تھے اور کوئی لور کورٹ سے ختم ہوا کوئی ہائی کورٹ سے ختم ہوا کوئی سپریم کورٹ سے ختم ہوا اور میں ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ صرف اینکیو این پاکستان میں ایسی جماعت نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ہوا میرے خیال سے بے شمار تقریباً سبھی جماعتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ وقتاً فوقتاً یہ ساری صورتحال رہی ہے کاشف اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے حیدر صاحب یہ تو کنیٹڈ یہ تو ان کو تو سزا ہوئی ہے ساروں کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مختلف عدالتوں میں ان کے کیسز آج بھی پینڈنگ ہیں یہ بات میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجھے تو اس میں ایک ایک کیس کا پتہ ہے سر لیکن ایسے بھی کیسز ہیں مجھے ایک کیس کا پتہ ہے حیدر صاحب ایسے بھی کیسز ہیں فرض کریں فیصل انساری کاشف عزیز اللہ معاف کریں میرا نام نہیں ہے اور تارک ایلیس باٹا شاید ان کا ہے یہ تو آپ کے دور حکومت میں کو سزا ملیے ساروں کو دیکھیں دور حکومت ہونا تو یہ تو میں بہت شکر گزاروں آپ کا کہ آپ نے یہ بات کہہ دی اس کا مطلب اس سے ہماری حکومت کی کریڈیبلیٹی کو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے کورٹ کو انفلوینس کرنے کی جو روایت تھی جو پاکستان میں تاریخ رہی ہے بدقسمت تاریخ کورٹ کو انفلوینس کرنے کی ہم نے اس کی کوشش نہیں کی ہے میرے بھائی ہم عدلیہ کا عالی ترین عدلیہ کا کل بھی احترام کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے لیکن حیدر صاحب میں کورٹ کی کریڈیبلیٹی کو بھی تو ثابت کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ آپ کے دور حکومت کے باوجود آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو مان لے کہ شاید یہ بات یہ سارے مجرمی ہو نہیں 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 دیکھئے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اس کو آپ ادھر وی راؤن لیں کہ ہماری حکومت میں کورٹ کو انفلوینس کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ ہی نہیں کی ہے تو لہٰذا اگر مختلف عدالتوں میں کیسز پینڈنگ ہیں تو کیسز پینڈنگ ہیں جب تک فائنل ورڈک نہیں آ جاتا جب تک آپ اس کو حتمی فیصلہ قرار نہیں دے سکتے لیکن سر سولت مرزا صاحب کا کوئی کیس پینڈنگ نہیں آپ جو پرو بونو کی بات کریں پرو بونو نام کی چیز اگر سپریم کورٹ میں ایک دفعہ ریویو ہو جائے اور اس کا فیصلہ آپ انہوں نے ریویو کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا تو صرف گورنر صاحب ان کی سزا کو یہ صدر صاحب روک سکتے ہیں وہی ہوا ہے پرو بونو نام پرو بونو ہوتا کیا ہے کسی وکیل کا بغیر تنخواہ کے لیے اس کی بیٹر تو آپ کو کوئی لیگل ایکسپرٹ ہی بتا سکیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے لیگل ایکسپرٹ ہی بات کی انہوں نے کہا بغیر تنخواہ کے اگر کوئی وکیل آپ کا کیس لڑے اس کو پرو بونو کہتے ہیں پرو بونو کوئی پروسیڈنگ تو ہے نہیں میں اس کے باوجود نہیں نہیں یہ ان کا کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ موجود ہے اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی انڈیویجول کے خلاف چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے یہ ثابت ہوئے تو پھر اس کی وہی سزا ہونی چاہیے جو قانون کے مطابق ہے یہ ثابت ہوئے اور سزا ملی ہے ساروں کو لیکن چلے آپ پھر بھی کہیں گے کہ ثابت ہونے کے بعد انہوں نے سزا دی آپ اس کو نہیں مانتے آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں مانتے اس کو چلیں یہ آپ کا نکتہ نظر آ گیا یہ بتائیے گا سر ایک بات ہوئی کہ پولیس کیوں نہیں آپریشن کر سکتی کراچی میں کیا بجائے کیا چیز پولیس کو روکے ہوئے انیس سو چورانوے سے لے کر دو ہزار آٹھ تک دو ہزار آٹھ تک جو لوگ ایک سو چھاسی تقریباً پولیس والوں کو مار دیا گیا ہیدر ایباز رزوی صاحب ان ایک سو چھاسی لوگوں کو مارنے والے اگر ہم یہ ٹی بی پر دکھا دیں ان کے ساروں کی کیسز اگر آپ دیکھ لیں ان کیسز میں سے اکثریت ویڈراؤ کیے گئے ہیں یا جو ملزم تھے ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا ہے ہیدر ایباز رزوی صاحب کیا کہیں گے یہ آپ کی حکومت کے دوران اکثریت کیسز کہتے ہیں کہ ویڈراؤ کر لیے گئے یا جو ملزم تھے ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا کیا کہیں گے ہیدر صاحب میں تو بالکل سیدھی میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے بڑی سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ کراچی میں پولیس کا جو سسٹم ہے اس میں کون نہیں جانتا اس بات کو کہ بے شمار ایسے پولیس کے لوگ بھی ہیں جو پولیس کی صفوں میں کالی بیڑیں کہلاتی ہیں جو کہ خود جرائن میں ملبس ہیں جن کے مختلف مافیاز کے ساتھ کنیکشن ہیں کیونکہ یہ بات تو تیہ ہے کہ کرائم اگر کسی علاقے میں ہے تو پولیس کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہے ایک ٹی وی پروگرام میں ہیدر صاحب اسی لکتے پر ایک ٹی وی پروگرام میں شرجیل میمن صاحب جو ہے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ ان پولیس والوں کو واپس بلا کر کراچی میں دوبارہ پوسٹ کروا کے اور قتل کیا گیا اس لئے پولیس نہیں کرتی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری یا انڈیپینڈنٹ لی کام کراچی میں نہیں کر سکتی یہ بات ایک بات کی انہوں نے اس کا جواب عسیم اختر صاحب موجود تھے انہوں نے کہا صاحب اگر آپ پندرہ ہزار لوگوں کو ماریں گے تو لوگ تو ریاکٹ کریں گے پارٹی پالیسی نہیں ہے لیکن لوگوں کا غصہ تو ہوگا اس بات سے قطع نظر کے لوگوں کا ریاکشن ظاہر ہے اگر میرے گھر میں کسی کو مارا جائے گا تو میرا ردعمل کیا ہوگا وہ تو ہوتا ہے لیکن ان کو واپس پوسٹ کر کے کراچی میں پھر ان کے ساتھ یہ سب کیا گیا میں اس کو بھی مراسب نہیں سمجھتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کی آپ کے سوال کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام پولیس والے جو کہ شاید ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن میں برائے راست استعمال ہوئے وہ سارے نام آج بھی کراچی میں سرونگ پولیس والے ہیں آچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ سرونگ پولیس والے ہیں بارہ مہیں پہ آ سکتا ہوں اچھا میں یہ بتائیے سر یہ جو محمد اشتیاق اور سلمان اور پولیس والا ہے یہ ان کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق ہے ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لکھا ہوا جو ہے جو جی آئی ٹی شاید ان کی جو بنی ہوئی ہے اس کے مطابق ان کا تعلق ایم کیو ایم سے اور ان کی سپیشلٹی یہ ہے کہ یہ صرف پولیس والوں کو مارتے ہیں کہ یہ فورمر پولیس والے خود بھی رہ چکے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پولیس والوں سے تعلق کوئی نہیں یہ خود بھی پولیس والے ہیں رہ چکے وہ اب رہ چکے ہیں پہلے پولیس میں ملکل یہ بات کرو لیکن ان کے جی آئی ٹی میں کہا یہ گیا ہے کہ ان کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ الطاف حسین گروپ سے لیکن آپ چونکہ آپ ڈنائے کر رہے ہیں تو سو لیکس موو آن فرم دیر اس طرح کے کیسز جیسے آپ نے کہا موجود ہیں یہ بتائیے بارہ مئی کو الطاف حسین صاحب نے کہا ہمیں فسایا گیا ایم کی ایم کی کوئی غلطی نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا ماری پہلی ملاقات شاید بارہ مئی والے دن یا اسے ایک دو دن پہلے یا بعد میں ہی ہوئی تھی اسے پہلے ہوئی تھی تھوڑا سا پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی ہوئی تھی یہ بتائیے گا صاحب بارہ مئی کو ایم کی ایم نے کچھ نہیں کیا وہ آپ کو بھی یاد رہے گا ہم کو بھی یاد رہے گا میں آپ سے بڑے واضح طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑی واضح طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ایم کی وہ ریلی جو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں خود میں میری ستر برس کی والدہ جس میں میری بیوی میری چھے مہینے کی بچی اور میرے بچے اگر اس ریلی میں موجود ہیں تو اگر اینکی ایم کا کوئی بھی پلان ہوتا تو شاید میرے اہل خانہ تو کاشیف اس ریلی میں موجود نہ ہوتا ہے جس کو سارے میڈیا نے دکھا ہے آپ کی طرف سے گولی چلی کوئی خدا نہ خواستہ ایدر صاحب آپ کی طرف سے اینکی ایم کی طرف سے گولیاں چلائی گئی بارہ مئی کو دیکھئے میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ بارہ مئی was a black day in the history of پاکستان جس میں ایک political violence رفت ہوا اور جس میں اینکی ایم کے چودہ کارکنان شہید ہوئے باقی چالیز بھی تو ہوئے اگر اینکی ایم کے چودہ کارکنان جن کی یل یہ رہی لسٹ جن میں اینکی ایم کے چودہ کارکنان کی یہ لسٹ موجود ہے آپ کے سامنے اگر یہ شہید ہوئے ہیں تو یہ پھول لگنے سے تو شہید نہیں ہوئے ہوں گے میرے بھائی ان کو کسی نے گولیاں ماری ہوں گی باقی چالیز کو جو مرے سر وہ بھی فرشتوں کے آتھوں تو نہیں گئے ہوں گے ان کو بھی کسی نے گولیاں ماری ہوں گی اگزیکلی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کاشید کہ باقی تمام ہی لوگوں نے سب نے بڑی بڑی باتیں کلیم کی ہیں مگر آج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک نے بھی ایک بھی لسٹ نہیں دی ہے کہ جس میں وہ یہ کلیم کرے کہ وہ اس کا کارکن تھا باتیں سب نے بڑی بڑی کی ہیں لسٹ صرف ایمکیوم پروائیڈ کرتی ہے میڈیا کے آگے کہ جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ یہ ایمکیوم کے کارکن تھے یا نہیں تھے باقی جو لوگ شہید ہوئے اور ان کو جس طرح مارا گیا وہ انتہائی افسوس نہ گیا مگر اس کو پروب ہونا چاہیے کہ اس کو کس نے مارا لیکن آپ کی طرف سے گولی نہیں چلائے گئی آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام ہی پولٹیکل پارٹیز کا ایک ایسا دن تھا کہ جس میں کچھ نہ کچھ وائلنٹ ضرور ہوا ہے مگر that was a black day industry اور پاکستان اور اینکیوم کے چودہ کارکنان چاہید ہوئے ہیں میں آخری بات بارہ مہی پہ کروں گا ہیدر صاحب مجھے یاد ہے میرا پروگرام دس مہی کا تھا گیارہ مہی کو آپ لوگ نے کراچی جانا تھا وسیم اختر صاحب پروگرام میں آئے تو ان سے جب میں نے پوچھا اگر یہ ریلی یا چیف جسٹس کا وزٹ ایک ہفتہ پوسٹ پون کر دیا جائے تو آپ اپنی ریلی بارہ کو کر لیں اور وہ انیس کو واپس کراچی آ جائیں تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا جس جس دن چیف جسٹس اور پاکستان کراچی آئیں گے اس دن ہم ریلی کریں گے تو یہ صاحب صاحب ایمکیوم کی طرف سے اور مشرف صاحب نے آپ کو یاد ہے مکہ دکھا کہ اسلام بات میں کہا تھا look at my show of strength تو کیا یہ message نہیں تھا تو کسی انشاءاللہ بلکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات پر تو debate ہو سکتی ہے کبھی کہ ایمکیوم کو اس دن ریلی کرنی چاہیے تھی یہ نہیں یہ ایک الگ issue ہے مگر بات اس سے بہت مختلف ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ it was a conspiracy against the ایمکیوم کہ جس طریقے سے جب کبھی ایمکیوم پورے پاکستان میں پھیلنے کی کوشش کرتی ہے صاحب آپ کی ہوم منسٹری کے باوجود ہے حیدر صاحب آپ کی ہوم منسٹری کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور آکے کنٹینر لگا سکتا تھا دیکھئے کنٹینر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گدشتہ تین برسوں میں ایامِ ازا جب جلوس نکلتے ہیں اور بارہ ربیل اول کے جو جلوس اور ریلیز ہوتی ہیں اس میں ایکزٹ اور انٹری کنٹرول پوائنٹس کو لگانے کے لیے ایک سیکیورٹی میجر ہے جو ہر دور میں کیا جاتا تھا آج بھی کیا جاتا ہے خود ذلفقار مرزا صاحب جب تک وزیر داخلہ رہے ان کے دور میں بھی ہوتا رہا اور وہ عبرار حسن صاحب کے کہنے پر جو کہ سندھ بار ایسوسییشن کے صدر تھے ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر ان کے کہنے پر کیا جاتا اور ویسے بھی وہ ایک پریسکرائب ریگلر میجرینی اگر ابھی بھی دس محرم جو گلشتہ گزرا ہے اس کی فٹیج اٹھا کے دیکھ لیں تو جلوس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کنٹینرز آج بھی پریسکرائب میتھڑ ہے پریسکرائب میتھڑ ہے ایدر صاحب میں ایک بریک لینوں چھوٹا سا لیکن آپ کا گفتگو کرنے کا بہت شکریہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن آپ سے جو سوال ہم نے پوچھے کم از کم ان کا جواب جس طرح جواب دیئے آپ نے لوگوں کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں ان تمام عزامات پر جو آپ پر لگائے گئے اور جس طرح آپ نے آکے کہ اب جواب دیئے نازی لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک پھرے کے بعد ہم واپس آتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہیدر عباد سزوی صاحب سے وہ آخری کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سمٹنگ دیٹی وانٹس تو کلیریفائی جی ہیدر عباد سزوی صاحب بس میں اس چیز کو کلیر کرنا چاہ رہا تھا کاشیب جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور میرے خیال سے کہ اس کو ضرور آن در ایکارڈ ہونا چاہیے کیا گیا ہے جن کی اونرشپ امکیوم نہیں لے گی یقیناً اور اس میں یقیناً اب اجمل پہاڑی کا بھی امکیوم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو مختلف جی آئی ٹیز میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک ویڈیو کاشیب آرے جو میں دکھانا چاہتا ہوں جس میں انسانیت سو سلوک کر کے لوگوں کے گلے کارتے ہیں اگر آپ نہیں جانی چاہیے ایدر صاحب اس طرح کی ویڈیو یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے جو کراچی کی ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر شاید لوگ تین دن تک سو نہیں سکتے ہیں جس قسم کی ویڈیو وہ ہے آئی پرسنلی ملانٹ باؤچ پر شوئنگ اس ویڈیو یہ ویڈیو کمارے پاس موجود ہے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو بڑی سخت ہے بہت دردناک ویڈیو ہے لیکن بہت شکریہ حیدر عباس ویڈیو صاحب ہمارے سے بات کرنے کا ناظرین گفتو کو آپ نے سنی حیدر عباس ویڈیو صاحب کی کاشم عباسی کو یہاں اسلام بات اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی